ہاپڑ میں چوروں کے حوصلے لگا تار بلند ہوتے جا رہے ہیں تاجہ معاملہ ہاپڑ کے محولہ جوارگنج کا ہے جہاں بند پڑے مکان کو چوروں نے نشان بنایا جم کر تانڈا مچایا یہ دوران چور گھر میں رکھے قریب 35000 روپے نگت سونے کا ایک ناک کا فول اور چاندی کی پاجیب لے کر فرار ہو گئے شنیوار کے صوبہ جب پریدن گھر پہنچے تو معاملے کی جانگاری حاصل ہوئی جنہوں نے پولیس کو معاملے سے افغد کر آیا سوزنا پر پہنچی پولیس نے معاملے کی جان شروع کر دی بتا دے کہ ہاپڑ کے محولہ جوارگنج نیوازی تشار شرمان نیجی چینل میں پترکار ہیں جو اپنے پریجنوں کے ساتھ اپنے سالے کی شادی میں علیگڑ گئے ہوئے تھے چودہ فروری کو پورا پریوار گھر کا تعلہ لگا کر چلا گیا شنیوار کی دو پہر قریب ایک بجے جب پریجن گھر پہنچے تو گھر کا مکھے دروازہ ٹوٹا دیکھ انہیں چوری کا شک ہوا جب ہے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اوپر کے کمروں کا بھی دروازہ کھلا ہے اس کے پسچا تشار کا بھائی ہر شرمان پہلی منزل پریستھت کمروں میں پہنچا تو سمان بکھرا دیکھ اس کے پیرو تلے زمین کھسک گئی دراصل ہمارے گھر میں بھی چوری ہوئی ہے جس کا پتہ ہمیں تب لگا جب ہمیں ایک گھنٹے پہلے اپنے بھائیہ کے سالے کی شادی سے علیگڑ سے آئے تھے ہاپو جب ہم گھر آئے گھر آگر ہم نے دیکھا کہ ہماری جو مین گیٹ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے بعد جب ہم گھر کے اندر آئے تو سارے گھر کے جتے بھی چمرے ہیں ان کے سکھیے لوگ ٹوٹے ہوئے تھے ہم نے جب اندر دیکھا کہ ہماری جو سیف ہے سیف پہ بھولی ترے توڑا گیا ہے اور اس کو بینڈ سے پورا کاٹا گیا ہے اس والے کبھر میں بھی پورا لوگ پر سب پوٹا پڑا ہے جتنے بھی کیش تھا جتنے بھی سمان ورمان تھا وہ پوچھ نہیں ہے ابھی اس کے بعد پھر ہم نے پولیس کو پون کرا ہے اس کے بعد پولیس ہائے گئے شادی میں فیملیز کو پوری شادی میں گئی تھی وہ چودہ تاریخوں گئی تھی چودہ تاریخ کے بعد سے آج تک گھر میں پور گئی تھی اس میں تاریخ بہتا بند تھا بھیات لگت بہت 35 اوپے کے آس پاس کیش ہے حرش نے دیکھا کہ دونوں کمروں کی علماری کھولی ہوئی ہے اس دوران چوروں نے کمرے میں رکھی علماری سے 20 ہزار روپے نگت بچے کی مٹی کی گلک توڑ کر کری 5 ہزار روپے دوسرے کمرے میں رکھی علماری کے لوکر کا دروازہ کاٹ کر اس میں سے 10 ہزار روپے چورا لیے چوروں نے اس دوران گھر میں رکھی پاجیب اور ناک کا فول بھی چوری کر لیا اور آٹی ویشل جولٹری کو وہیں چھوڑ گئے پریجنوں نے تورانت پولیس کو ماملے کی جانکاری دی سوچنا باکر ہاپڑ کوتوالی پرباری نرکشک سنجے کمار پانڈے ادربرا چوکی پرباری اپنیرکشک شرط کمار انہ پولیس کرمی تورانت موقع پر پہنچے اور جان شروع کی پولیس کا کہنا ہے کہ تحریر کی آدھار پر کاروائی کی جا رہی ہے موسیقی